بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل تنزیل کی چینل کیسے ہیں آپ سب آج ہم بہت ہی مزے کا آم کا اچار ڈالنے والے ہیں جو برکل اریجنل ریسیپی ہے کہ آم کا اچار یعنی مکس ویجیٹیبلز کا اچار جو ہوتا ہے وہ کیسے ڈلتا ہے میں آپ کو آج سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ بتاؤں گی ڈیٹیل سے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے آم لیا ہے یہ ہے ڈھائی کلو ان کو میں نے پنکھے کے نیچے رکھے سکھا لیا اور اس طرح کے کچھے آم لینے ہیں جو اندر سے وائٹ کلر کے ہوں ٹھیک ہے ڈھائی کلو میں نے آم لیا ہے اور یہ میں نے لیا تقریباً آدھا پاؤں سے زیادہ لسن ہے میں نے ایک پاؤں لیا تھا اس میں سے تھوڑا سا نکال لیا اس کو میں نے کرش کر لیا ہے یعنی برکل ثابت آنے نہیں ہے تھوڑے سے میں کرش کر لیا ہے اب اس میں ہم نے نمک لینے ہے مرچے لینے ہے اور یہ ہے مرچی دانا پانچ سے چھے چمچ نمک ہے اور تقریباً چار پا چمچ لال مرچ ہے اور پانچ چھے چمچ ہی مرچی دان ہے اور یہ ہے کالی مرچیں زیرہ اور سونف پانچ سے چھے ٹیبل سپون اس میں سونف ہے اور چار ٹیبل سپون اس میں زیرہ اور کالی مرچیں بھی تقریباً تین چمچ ہیں کٹی ہوئی لال مرچ کلونجی اور یہ ہے ہلدی ان کی کوانٹیٹی بھی ویسے ہی ہے کلونجی تھوڑی کم ہے کلونجی آپ ڈال لیں تین سے چار چمچ اور باقی پانچ چار چمچ آپ ہلدی ڈال لیں اور کٹی ہوئی لال مرچے بھی آپ پانچ سے چھے چمچ ڈال لیں اب ان سب چیزوں کو مکس کر لیں اب اس میں ہم ڈال لیں گے سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل جو ہے وہ آپ نے بہت ہی اچھے والا لینا ہے جو دکاندار سے آپ نے کہہ کے لینا ہے پنساری کی دکان سے کہ ہم نے اچار میں ڈال لیں اچار والا تیل دیں ورنہ ملاوٹ والا جو تیل ہوتا ہے اس سے ہمارا اچار خراب ہو جائے گا اسے فنگس لگ سکتی ہے اب اس کو مکس کریں تاکہ اتنا سوفٹ ہو جائے کہ وہ آموں کے اندر بھی مطلب ٹھہرا رہے ٹھیک ہے نا بلکل آم بلکل مسالے کے بغیر نہیں ہوئے کیونکہ مسالہ اچار کی جان ہے اچار کا مسالہ بہت مزے کا لگتا ہے یہ میں اب نمک چک رہی ہوں کہ نمک ٹھیک ہے یا کم تو نہیں لیکن اس وقت نمک بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو مسالہ اس سے تھوڑا تھوڑا زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ یعنی یہ سونف کلونجی میتھرے اور یہ گرم سالہ تھوڑا زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے ایک کپ لی ہے سفید چنے سفید چنے کو بھی مسالے میں مکس کر لیں گے سفید چنے جو ہیں جب ہم اچار میں ڈالیں گے نا تو یہ سفید چنے جو ہوتا ہے آم اگر پانی چھوڑتا ہے کوئی بھی سبزی اندر پانی چھوڑتے ہیں یہ چنے اس کو سوک کر لیتے ہیں اور یہ پھول جاتے ہیں اور اسی پانی میں یہ پک جاتے ہیں اور گل بھی جاتے ہیں ابھی ہم نے تیل تھوڑا تھوڑا کر کے اور ڈال ہے جیسے ہی مناسب لگے گا تو میں پھر چھوڑ دوں گی کہ یہ اب بلکل صحیح ہے یہ دیکھیں اب یہ مسالے کا ٹیکچر بلکل صحیح ہے یہ اب ہم نے آم لیا ہے اب اس میں ہم یہ جو سارا مسالہ ہم نے بنایا ہے اچار کا مسالہ یہ ہم ڈال دیں گے آموں میں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ ہر آم کو مسالہ اور تیل اور جو یہ بلکل سوانف کلونجی اور میتھرے یہ ساری چیزیں ہیں یہ بلکل ہر ایک آم کے پیس کے پہ لگ جائیں اور اس میں تاکہ اس میں اس کے ٹیسٹ جو ہے اس میں شامل ہو جائیں آم کے اندر سارے سپائسز کا یہ بہت ہی مزے کا اچار ڈالنے والا ہے آپ میری ایسی پیسے ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کا اچار بہت اچھا رہے گا اور اس میں فنگس بھی نہیں لگے گی اور اس میں بلکل کبھی خراب ہی ہوگا اور سالوں چلے گا میں جب بھی اچار ڈالتی ہوں تو وہ کتنے سال چلتے ہیں کیونکہ میرے بچے بہت کم اچار کھتے ہیں اس لئے میں نے دھائی کلو آم کا اچار ڈال ہے یہ میں نے دو تین سال چل جائیں گے کیونکہ بعد میں میں ہری مرچیں بیچ میں ڈالتی رہتی ہوں لیمون کبھی ڈال لیے کبھی کچھ ڈال لیا کبھی کچھ ڈال لیا تو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کتنی اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے آپ یہ دیکھیں ہر آم کے پیس پہ تقریباً مسالہ ہمارا لگ چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس طرح سے آم کی کٹنگ کروائیے آپ چاہیں چھوٹے پیس بھی رکھ سکتے ہیں اور بڑے پیس بھی اور مطلب چورس پیس پیس کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح مسالہ نا آم کے اندر بھر دیں آم کے جو سراح ہے ان میں آم کا یہ جو سارا چار کا مسالہ ہے یہ اس میں بھر دیں یہ دیکھیں زبردست سا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا اب یہ میں نے ایک پلاسٹک کی بالٹی لی ہے اس میں میں یہ سارا ڈال دوں گی آم اور یہ سارا مسالہ لگا ہوا کیونکہ میرے پاس مرتبان نہیں ہے آج کل مرتبان کا اتنا زیادہ فیشن بھی نہیں ہے آپ چاہے اسی بالٹی میں ڈال لیں چاہے مرتبان لے لیں شیشے کا جار لے لیں کسی میں بھی لے لیں جس میں میں نے کھلے موہ والی بالٹی اس لیے لی ہے کہ اس میں سے نکالنا اس میں مکس کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے چلیں یہ دیکھیں سارا ماشاءاللہ اب بھی سے ہی دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے اور موہ میں پانی آ رہا ہے اس کو دیکھ کے اب یہ سپیچولا کی مدد سے ہم اس کو مسیٹ کر دیں گے یعنی لیول کر دیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے ہم سرسوں کا تیل یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہوئے دو کلو سرسوں کا تیل اور یہ ابھی کم ہوگا بعد میں میں اور تیل منگوایا تھا تو پھر میں نے اس میں اور ڈالا تھا یہ دیکھیں اس کو کیونکہ نا یہ جو عام ہے اور مسالہ ہے نا اس کو بالکل تیل کے اندر ڈپ ہونا چاہیے جو بھی پیس باہر رہے گا تیل سے اس میں فنگس لگ سکتی ہے میرا اچار اس کی خراب نہیں ہوتا کہ میں اسے تیل سے مطلب ڈپ رکھتی ہوں تیل کے اندر پورا مسالے آگے میں ہری مرچے بھی ڈالوں گی لیمن بھی ڈالوں گی گاجریں بھی ڈالوں گی تو وہ نہ ڈپ رہتے ہیں اب اس کے اوپر میں نے ایک رمال لیا ہے اور اس کو نہ ایک ڈوری سے سائیڈ سے بان دیا ہے اور روز اس کو میں رکھوں گی دھوپ میں تقریباً اگر دھوپ ہے آپ کے گھر تو ایک سے دو گھنٹے آپ دھوپ میں اس کو رکھ لیا ہے میرے گھر ویسے دھوپ نہیں ہے اس لئے میں نے سائیڈ میں ہی پکا لیا ہے اب یہ میں نے آدھا کلو لیمن بھی لیا ہے اس میں ہم ڈال لیں گے ون ٹی سپون نمنگ ڈال لیں گے اور اس کو ہافٹ کر لیا اور اس میں سے سارے بیچ میں نے نکال دیا ہے چھوڑی کی مدد سے اور یہ ون سے ٹو ٹی سپون میں نے اس میں ہلڈی ڈال دیا ہے ہلڈی سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہلڈی ہے یہ نا ڈرائی کرتی ہے ہر چیز کو اور اس کو ہم رکھ دیں گے اچھے سے مکس کر کے ایک باسکٹ میں تاکہ جو لیمن کا ایکسٹرا پانی ہے نا وہ نکل جائے یہ دیکھیں یہ ڈبل باسکٹ ہے اس میں ہم لیمن رکھیں گے اور اس کا پانی جو ہوگا نا وہ نیچے والی باسکٹ ٹوکریم باول میں جمع ہو جائے گا لیکن آپ دیکھیں گے اتنا پانی نہیں نکلے گا کیونکہ ہلڈی جو ہے نا وہ ڈرائی کر دیتی ہے اگر زیادہ پانی ہو تو اب اس کو ہم تین چار گھنٹے پڑا رہنے دیں گے اب میں نے یہ لی ہے آدھا کلو میں نے ہری مرچے لی ہیں اور یہ ہری مرچے دیکھیں یہ موٹی والی ہیں جو باریک والی ہوتی ہیں وہ بہت سپائسی ہوتی ہیں اب یہ مرچ کو دھوکے بلکل ڈرائی کر لینا اس میں پانی والی کوئی سبزی نہیں ہونی چاہیے جو سبزی لی ہے میں نے ان کو اچھے سے دھوکے اور کپڑے سے ڈرائی کر کے پنکھے میں میں نے سکھایا سب ویجیٹیبلز کو ان کو لیموں کو بھی ہری مرچوں کو بھی آموں کو میں نے دھویا نہیں وہ آدمی کہہ رہا تھا دکان والا کہ میں نے دھوئے میں آم پھر بھی میں نے اس کو پنکھے کے نیچے رکھے اور ڈرائی کیا تھا اب یہ جو ہری مرچے ہیں اس سے ہم نے چھوڑی سے ہم نے سینٹر میں ایک کٹ لگا لیا ہے اس کو بالکل آدھا آدھا نہیں کر دینا صرف سینٹر میں کٹ لگانا ہے اور اس میں میں نے لیا تقریباً دو ٹی سپون نمک اور دو ٹی سپون ہی لال مرچے لی ہیں پسی ہوئی اب چھوڑی کی مدد سے یہ دیکھیں اس کا کٹ کھول کے اس میں ہم بھر دیں گے نمک اور مرچیں یہ اتنی ٹیسٹی لگتی ہیں چار کے اندر کہ آپ یقین کریں آپ خالی مرچیں ہی کھانے کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ خالی مرچوں کے ساتھ ہی میں روٹی کھال ہوں یہ اتنی مزے کی لگتی ہیں جب آپ اس میں نمک اور مرچیں بھر دیتے ہیں اگر آپ سرسوں کے تیل میں یہ مرچیں اس طرح مسالہ بھر کے ڈال لیں تو وہ مرچیں ہی کھانے کے ساتھ بہت زیادہ مزا دیتی ہیں چار سے پانی دنوں میں یہ پک جاتی ہیں آپ یہ دیکھیں اب میں نے مرچوں کو مسالہ بھر لیا اور اس کو ایک باسکٹ میں رکھ دیا ہے جو کہ مطلب چھلنی ٹائپ باسکٹ ہے اس میں رال دیا ہے اس کو بھی ہم نے تین سے چار دیا ہنٹے رکھا ہے اور دیکھیں اس میں سے بھی پانی نہیں نکلا زیادہ جتنا تھا وہ نکل گیا اب اس کو ہم نے آموں میں شامل کر دیا ہے آم کے اچار میں اب اس کو ہم مکس کر دیں گے اور میں نے اس کے لیے لکڑی کا چمچ لیا ہے یا آپ نے بھی اس کے لیے لکڑی کا ہی چمچ رکھنا ہے یہ چمچ میں نے اس بالٹی کے اندر ہی رہنے دیا ہوا ہے جب تک اچار ہے یہ اسی میں یوز ہوتا رہے گا یہ دیکھیں یہ لیمن کا بھی جتنا پانی چار پانچ گھنٹے میں نکلنا تھا وہ نکل گیا ہے اور میں نے پھر ان کو پنکھے کے سامنے رکھ دیا تھا تاکہ ڈرائے ہو جائیں اب یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ میں نے نیکسٹے لیمن ڈالے تھے یہ دیکھیں اب یہ ہم اس کو نیچے تک ہلا دیں گے اور ہم نے اچار کو لکڑی کے چمچ سے روز ہلانا ہے تاکہ نیچے والے آم اور اوپر آجے اور اوپر والا جو ہیں آم یعنی موہری مچے وغیرہ نیچے چلی جائیں اور وہ تیل میں ڈپ ہو جائیں آپ دیکھیں ابھی بلکل تیل میں ڈپ نہیں ہو رہا لیکن آپ نے روز اس میں جب پھر مچ ہلانا ہے تو ان سب کو تیل لگ جائے گا دوبارہ سے اوپر والے آم نیچے اور نیچے والے اوپر ہو جائیں گے تو وہ ان کو فنگس نہیں لگے گی یہ لیجئے آج سے دس دن لگے ہیں اور ہمارا جو اچار ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس میں میں نے ڈال لے تھے یہ دیکھیں اس میں میں نے ایک کلو سرسوں کا تیل اور منگوا کے ڈال دیا تھا اور اس میں میں نے گاجریں بھی ڈال لی تھی گاجروں کا جو ہے کلپ وہ سکپ ہو گیا ہے گاجروں کو بھی میں نے اس طرح باری کاٹ کے نمک اور حلدی لگا کے رکھ دیا تھا ایسے پانچ سی سات گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد تیل میں ڈال دیا تھا آج سے دس دنوں میں ہمارا تیل بلکل ریڈی ہو گیا ہے لیکن یاد سے اس میں روز آپ نے چمچ ضرور ہلانا ہے اب اس کو ہم سرونگ باول میں نکال لیں گے جس میں میں آپ کو دکھا سکوں کہ ہمارا اچار کیسا بنائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ اچار کتنا مزے کا لگ رہا ہے چنیں بھی بلکل گل گئے ہیں ہری مرچیں بھی گل گئی ہوئی ہیں اور جو آم ہے وہ بھی بلکل گل گئے ہیں یہ دیکھیں لیمن بھی بلکل گلے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں اور ہمارا گاجریں بھی بلکل گلی ہوئی لگ رہی ہیں اور آم بھی اور اس میں جو ہمارا مسالہ ہے یہ تو بہت ہی یمی لگتا ہے مٹر پلاو چنوں کے پلاو بریانی کے ساتھ پراتھی کے ساتھ اچار کھائیں پورا سال اسے انجوائے کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نئی ریسی بھی کے ساتھ ملیں گے اور اگر